سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسرا یہ اللہ کے بندوں حدیث مبارکہ میں حضور نے جو مشرق کا ذکر فرمایا ہے تو مشرق کو لے کے یہ پاکستانی پہنچ گئے اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتا لیکن وہی ہے ہمارے ہاں ویڈیوز لوگ بناتے ہیں اور پھر شوشے چھوڑتے ہیں اور پھر جو ہے بکتا ہی مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ معاملہ بکتا ہے دیکھیں جی پہلے تو یہ سمجھے کہ دجال کا معنی بہت زیادہ جھوٹا آدمی کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ پولے گا اسی لیے اسے دجال کہتا ہے یہ اولاً خود کو تو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا لیکن پھر نبوت کا اور آخر کار خدایی کا دعویٰ کرے گا مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی اس زمن میں بہت ساری انفرمیشن جیسے مثال کی طور پر فتح الباری میں جلد چودہ صفحہ سیونٹی ایٹ پر یہ انفرمیشن موجود ہے تذکیرت القرطبی کے پیج سکس ہنڈرڈن سیونٹ پر موجود ہے مرات المناجیخ کی جلد سات صفحہ ٹو سکسٹی سیونٹ پر موجود ہے اچھا حکیم الامت بفتی احمد یارخان نائمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال دو قسم کے ہیں چھوٹے اور بڑے چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے ہر جھوٹا نبی جھوٹا مولوی جھوٹا صوفی لوگوں کو گمراہ کرنے والا یہ سب دجال ہی ہیں اور بڑا دجال صرف ایک ہی ہے جو خدای کا دعوے دار ہوا اگین مرات المناجیح جلد نمبر سات صفحہ نمبر ٹو ہنڈرڈن سیونٹی سکس امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال اور قرب قیامت اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق ہے اور یہی اہل سنت بالعموم فقہ کرام اور محدثین عظام کا مسلک ہے اتسکرہ تلقرطبی پیج نمبر سکس ہنڈرڈن ٹویل اچھا دجال کا حلیہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے دجال کے خروج کا ذکر بھی ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی جیسا کہ حدیث مبارکہ کے مضامین سے بتا چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے تین سال پہلے دنیا میں عام قہد پھیل جائے گا پہلے سال آسمان ایک تہائی بارش اور زمین ایک تہائی پیداوار روک لے گی یعنی ون تھرڈ ہو جائے گا معاملہ کہ ون تھرڈ بارش کم ہوگی ون تھرڈ پیداوار کم ہوگی دوسرے سال آسمان جو ہے وہ دو تہائی بارش اور زمین دو تہائی پیداوار یعنی ٹو تھرڈ اور تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گا حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے یعنی خوشک سالی کا عالم یہ ہوا گا کہ آسمان پر بادل برسنے والے ہوں گے نہیں ایسے کلیر اسکائی رہے گا اور زمین نتیجتاً بالکل تعمے کی طرح خوشک ہو جائے گی تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے فتنے اور قتل و غارتگری عام ہو جائے گی آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلاوطن کر رہے ہوں گے تب دجال مشرق کی سمت سے ایک اسبہان یا خوراسان نامی شہر سے نکلے گا دو روایت اچھا پھر غزائی قہد کے علاوہ علمی اور روحانی قہد بھی برپا ہوگا دین کے سلسلے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی اور یہ تمام تفصیلات آپ کو ترمیزی شریف میں حدیث چوٹو فور فور میں بھی مل جائیں گی مسند امام احمد میں حدیث ٹوئنٹی سیون ٹاوزن سکسٹی نائن میں بھی مل جائیں گی امام قرطبی نے التذکیرہ القرطبی کے پیج چھے سو دس اور چھے سو پندرہ پر بھی اسے بیان فرمائے تو دجال ان حالات میں خروج کرے گا دجال کے شوب دے اور ان کی حقیقت کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ دجال ترہ ترہ کے شوب دے ظاہر کرے گا لوگوں کے ایمان کو برباد کرے گا حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوگی یعنی کسرت ہوگی کھانے پینے کی اس کے ساتھ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے اس کے ساتھ دو نہرے ہوں گی جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا در حقیقت جسے وہ جنت کہے گا جو اس کا انتخاب کرے گا وہ دراصل اپنے لئے آخرت میں دوزخ کا سامان کرے گا اور جو اس کی دوزخ کو اختیار کرے گا وہ آخرت میں اپنے لئے جنت کا سامان کرے اب اس کو اللہ سبحانہ وتعالی ایسی طاقت و قوت عطا فرمائے گا کہ اس کے کہنے سے آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اس پر بھی تفصیلات آتی ہیں بارال حدیث آتی ہے مسند امام احمد میں حدیث فورٹین نائن فائیب نائن فورٹین تاؤزن نائن ہنڈرڈن ففٹین نائن اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم حدیث مبارکہ کا متعلعہ کرتے ہیں حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں اسپیشلی وہ صحیح مسلم والی جو حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ وہ کس مقام پر ہوگا تو پھر لوگوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے کہ شاید وہ پھر ادھر سے وہ میپ ڈراؤ کرتے ہیں جیسا کہ ہسی ٹی وی والوں نے کیا ہے پہلے تو انہوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ ریجن کون سا پڑتا ہے اس میں انہوں نے چار جزیرے بھی خود ہی اٹھا لیے جو نمائع ہیں یہ نمائع جزیرے کا ذکر نے پتہ نہیں کہاں سے مل گیا پھر انہوں نے خود ہی جو ہے اس میں سے پلسز مائنسز کر کے ایرو بنا کے مشرق کی لائن پاکستان کی طرف کر کے کہا کہ ہاں یہی جزیرہ ہے اور یہاں کوئی کالی ماتا کا مندر ہے اور یہ کر کر آکے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے عجیب لوگ ہیں کیونکہ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم میں جو کتاب الفتن میں جو جساسا کی بات آتی ہے اس میں آپ نے کیا فرمایا کہ شام کے سوندر میں ہے یا یمن کے پھر آپ نے اس کی نفی فرمائی قابل کے مشرق کی طرف ہے اور ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اب مشرق تو بہت بڑی وسی زمین ہے اچھا اب مشرق سے مراد یہ بھی ہے کہ ضروری تو نہیں نا کہ دنیا میں ہی ہو اچھا یہ بھی اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی ڈائمنشن میں ہو دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم جو ہے خود ہی کسی نہ کسی حتمی فیصلے پر خود ہی پہنچ جاتے اور کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا جیسے ہماری عقل شریف میں آیا ہے تو ضروری نہیں ہے اچھا اب میں آپ کو ایک اور ایک بڑی ہی زبردست حدیث مبارکہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معاملہ بڑا واضح ہو جائے کہ آخر دجال کب آئے گا یہ جو دجال کو ڈھونڈنے نکلے نا بے وقوف انہیں پتہ نہیں کیا اس سے کیا لینا ہے یہ کچھ لینا ہے انہوں نے ان کے کوئی پیسے لے کے بھاگا ہے یہ انہوں نے اس سے لینے اس لیے اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں تو سنیں یہ سارے کے سارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا يخرج الدجال حتی يدھل الناس عن ذکرہی کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کے ذکر سے غافل نہیں ہو جائیں گے وحتی تترک الائمت ذکرہو علی المنابر اور یہاں تک کہ آئمہ بھی ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے اس روایت کو عبداللہ ابن احمد نے الزوائد میں نقل کیا ہے حدیث نمبر سکسٹین تھاؤزن سیون ہنڈرڈ ایٹھین اچھا مسند امام احمد میں بھی آتی ہے اچھا اسی طرح جو ہے امام حیسمی نے اسے روایت کیا ہے اور دیگر اور محدثین نے بھی اسے ذکر کیا ہے ابن السکن نے تہذیب تہذیب میں ابن کسیر نے بھی اسے ذکر کیا ہے جامع المسانیدی والسنن میں بھی آتی ہے روایت کئی احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے تو میں تو ان سے یہی کہتا ہوں کیونکہ اللہ کے بندے تم اسے کیوں ڈھونڈنے نکلے ہو تمہیں کیا پڑی ہے کہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد پہلے تو سال بدلتے رہتے تھے اب انہوں نے جگہ بھی ڈھونڈ لی ہیں وہ خط لکھ کے انہیں بتاتا ہے یا ایمیل لکھ کے انہیں بتاتا ہے بارال اس کے بعد کہتے ہیں کہ شاید وہ وہاں سے چھوڑ بھی گیا ہوگا تاکہ کوئی وہاں پہنچ جائے اور تحقیق کرے تو کہے کہ حضرت آپ نے تو جھوٹ بولا ہے وہاں سے کوئی چیز نہیں ملی تو پہلے ہی کہہ دیں کہ ہو سکتا ہے نکل گیا ہو اللہ ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری